السلام علیکم خواتین و حضرات آج حسب معمول ہم آپ کے لیے کسی غزل کی تشریح یا مشکل الفاظ کے معنی لے کر نہیں آئے بلکہ آج ہم آپ کے لیے کچھ محاورے اور کچھ کہاوتیں لے کر آئے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کہانیوں کہاوتوں اور محاوروں کے پیچھے کون سی باتیں چھپی ہوئی ہیں دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان میں کچھ ایسے جملے یا الفاظ ضرور ہوتے ہیں جن کا استعمال باتچیت کو یا تحریر کو یعنی لکھنے کو نہ صرف دلچسپ بنا دیتا ہے بلکہ مقصد بیان بھی واضح کر دیتا ہے اردو زبان میں ایسے جملوں کو محاورے کہا جاتا ہے اہل زبان کے مطابق محاورے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے برقس اصلاحی یا تمثیلی معنی میں استعمال ہو محاوروں کا خالق کون ہے اور یہ کیسے وجود میں آئے اس کا درست انزازہ لگانا تو شاید بہت مشکل ہو مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تجربہ مشاہدہ یا دلچسپ کہانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے اور ان کہانیوں میں عقل مندی کا کوئی ایسا پہلو ضرور ملتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے یا اصلاح کرتا ہے محاوروں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ عام لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جاننے والے لوگوں کے علاوہ عام لوگ بھی ان سے اچھی طرح واقع ہوتے ہیں اردو یا ہندی میں جو محاورے دلچسپ ہیں ان میں نصیحت بھی ہے ان میں سے کچھ محاوروں کے پیچھے کچھ چھپی ہوئی کہانیاں بھی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک محاورہ آپ نے بہت سنا ہوگا نو دو گیارہ ہو جانا یہ محاورہ فوراں بھاگ جانے یا غائب ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جب ریل آئی تو وہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب و غریب چیز تھی لوگ سہر و تفری کے لیے ریل گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھتے تھے اور ریلوے سٹیشنوں پر آ جاتے تھے یعنی ان میں وہ بھی شامل ہوتے تھے جن کو کہیں جانا ہوتا تھا اور وہ بھی کہ جن کو کہیں نہیں جانا ہوتا تھا اور اگر انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی تو باہر کھڑے رہ کر لوہے کے ڈبوں کو بھاگتا دیکھتے تھے اور انجن کی آوازیں سنا کرتے تھے اس زمانے میں ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے نو بار گھنٹی بجاتی تھی جس سے مسافروں اور ریل دیکھنے آئے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ ریل پہنچنے والی ہے پھر ریل کچھ دیر پریٹ فارم پر کھڑی رہتی اور اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دو بار گھنٹیاں بجائی جاتی جس سے سب کو پتا چل جاتا کہ ریل اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو رہی ہے ریل کے آنے اور جانے کی گھنٹیوں کا یہ نظام اتنا عام ہو گیا کہ محاورہ ہی بن گیا نو دو کیارہ ہو جانا یعنی آئی رکی اور فوراں چلی گئی کہ معنوں میں اس کو استعمال کرنے لگے ایک اور دچسپ محاورہ ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا یہ محاورہ کسی غلطی یا دوران جرم پکڑے جانے والوں کے لیے بولا جاتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا استعمال سب سے پہلے انگریزی زبان میں کیا گیا بہت عرصہ پہلے سکارٹ لینڈ میں لوگ ایک دوسرے کے پالتو جانور مار کر بھاگ جاتے تھے حکومت کو اثر مجرمہ تک پہنچنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو لوگوں نے بھی اپنے گھروں کی نگرانی سخت کر دی انہی دنوں رات کو ایک شخص کو اپنے بارے میں کچھ حلچل محسوس ہوئی وہ جلدی سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا ہمسایہ اس کی گائے چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس دوران گائے زخمی بھی ہو گئی جس کے خون سے ہمسایہ کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے گائے کے مالک نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور وہ سب ملزم کو اسی حالت میں پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے کوتوال نے جب ملزم کے ہاتھ گائے کے خون سے رنگے دیکھے تو کہا یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بس اسی دن سے یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے مشہور ہو گئی جو کوئی جرم کرتے ہوئے موقع پر گرفتار ہو جائیں ایک اور دلچسپ کہاوت آپ نے سنی ہوگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے اور دونوں واضح ہو کر الگ الگ ہو جائیں اس کہاوت کے پیچھے قصہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک گوالہ اپنی اکلوتی بھینس لے کر گاؤں سے دولت کمانے شہر چلا گیا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کر دیا ملاوٹ والا دودھ بیچ پیچ کر جب اس کے پاس بہت سی سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں تو اسے اپنے گاؤں کی یاد ستانے لگی اس نے سوچا گاؤں جا کر بچوں سے مراقعات بھی کر لیں گے اور اشرفیاں بھی گھر میں کسی محفوظ جگہ چھپا دیں گے اس دور میں سفر آسان نہیں تھا لمبے لمبے فاصلے پیدر ہی تیہ کرنا پڑتے تھے گوالے نے ابھی آدھا راستہ ہی تیہ کیا تھا کہ اسے نیند آگئے پاس ہی ایک ندی بہرہی تھی اس نے اشرفیوں کا تھیلہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور ندی کنارے بے خبر سو گیا ندی کنارے درختوں پر شرارتی بندروں کا بسے رہا تھا ان میں سے ایک بندر کی نظر اتفاق سے سوئے ہوئے گوالے کے تھیلے پر پڑی اسے شرارت سوجی وہ چکے سے تھیلہ اٹھا کر ترخت پر چڑھ گیا گوالے کی آنکھ کھولی تو اپنی جمع پونجی بندروں کے ہاتھ دیکھ کر گھبرا گیا ہزار ہیلے بہانوں کے باوجود بندروں نے تھیلہ واپس نہ کیا ایک بندر کے دل میں جانے کیا سمائی اس نے تھیلہ کھول کر اشرفیاں گوالے کی طرف پھینکنا شروع کر دی اب اسے انصاف کہلیں یا اتفاق کہ ایک اشرفی گوالے کے پاس گرتی تو دوسری ندی میں گوالہ کچھ دیر تو یہ سب کچھ دیکھتا رہا پھر اپنے آگے گری اشرفیاں اٹھانے لگا پاس ہی کچھ لوگ کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے جو گوالے کی ملاوٹ کی عادت سے خوب اچھی طرح واقع تھے ان میں سے ایک بولا چلو میاں گوالے دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی یعنی دودھ کے پیسے تمہیں مل گئے اور پانی کے پیسے پانی ایک اور محاورہ بہت بولا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اُلٹی گھنگا بہنا اگر کوئی اقل یا رسم رواج کے برقس کام کرے تو اس کے بارے میں محاورہ بولا جاتا ہے اس محاورے سے یہ کہانی بابستہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی بڑی موٹی اقل کی تھی اسے جب بھی کوئی اقل کی بات بتاتا تو وہ ہمیشہ اس کے اُلٹ کام کرتی ایک روز اس کا اپنے میاں سے جھگڑا ہو گیا تو تو میں میں زیادہ بڑی تو بیوی نے غصے میں مائکے جانے کا اعلان کر دیا میاں نے پیار سے روکنا چاہا تو عادت کے مطابق بیوی نے اس کی بات پر اُلٹ عمل کیا اور میکے کی طرف روانہ ہو گئی میاں اسے روکنے پیچھے پیچھے بھاگا راستے میں دریائے گنگا آ گیا میاں چیخ کر بولا بیوی دریائے سے آگے نہ جانا مگر بیوی نے پھر بھی میاں کی بات پر عمل نہیں کیا اور دریائے میں چھلانگ لگا دی میاں نے جب دیکھا کہ بیوی حسب عادت یعنی اپنی عادت کے مطابق اس کی باتوں پر اُلٹا عمل کر رہی ہے تو اسے کنارے سے اُلٹی طرف تیرنے کا مشورہ دیا اردگرد کے لوگوں نے جب یہ سنا تو بولے میاں اپنی بیوی کو اُلٹا مشورہ کیوں دے رہا ہو میاں فوراں بولا میری بیوی کی گنگا اُلٹی بیتی ہے بس اسی دن سے یہ محاورہ مشور ہو گیا خواتین حضرات ان محاوروں کے پیچھے اور بہت سی کہانیاں ہیں جو آگے چل کر ہم آپ کو سناتے رہیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ